محمد امران سیول سرویر دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں انشاءاللہ آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ سائٹ پر ہم لوگ جو سب بیس ٹاپ لیئر ہے اس کا الیویشن یا لیول یا سٹاف ریڈنگ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں یا معلوم کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ سب بیس فرسٹ لیئر کا لیول ہم لوگ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ ٹاپ لیئر کا جو لیول ہے وہ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں فرسٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک بات کلیر کرلوں کہ میں جو ویڈیو بناتا ہوں اس میں میں کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرتا سمپل ڈیکارڈ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے میں اپلوڈ کرتا ہوں اس لیے اگر بولنے میں کوئی مسٹیک ہو جائے یا کوئی لفظ میں غلط بول جاتا ہوں تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے پیشگی معذرت کرتا ہوں یا معافی چاہتا ہوں میں ایڈیٹنگ نہیں کرتا اس لیے اس طرح کے بات ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کی بیچ میں مجھ سے کوئی لفظ میں غلط بولوں یا بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس لیے اس کو آپ لوگ اگنور کیا کریں تو چلے فرسٹ آج چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف یہ وہی کا سیکشن ہے جو پچھلی لیسن میں ہم نے سیکھا تھا افارلے میں پاس وہی ہے 313.596 اور وہی سب بیس ہے وہی واتربون ہے وہی اسفارٹ بیس کورس ہے اور وہی ہمارے پاس ہے ویڈنگ کورس یہ دیکھیں 313.850 میرے پاس ہے بی ایم کی ویلیو بیس ہے جو میں نے لیے ہے وہ ہے 2.047 جو سٹاپ ریڈنگ میرے پاس آئی ہے وہ ہے 2.047 افارل یا پی جیل جو میرے پاس ہے وہ ہے 313.596 اسفارٹ ویڈنگ کورس ہے 0.05 اسفارٹ بیس کورس ہے 0.08 اور واتربون ہے میرے پاس 0.25 اور سب بیس ہے 0.30 تو ٹوٹل بنتا ہے 0.68 ہم نے 0.53 مینس کیا تھا کیونکہ 0.68 میں ہم نے 15 سنٹی اوپر جا رہا تھا سب بیس فرشٹ کے لیے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ پورا سب بیس یہاں سے ہم نے نکالنا ہے اور سیمپلی ہم نے اسفارٹ ویڈنگ کورس اسفارٹ بیس کورس اور وی بی ایم کو پلیس کرنا ہے ان تینوں کو ہم نے پلیس کرنا ہے سیمپل is equal to this one پلیس اسفارٹ بیس کورس اور پلیس واتربون مکیڈرم جب ہم لوگ افارل سے 0.38 نکالیں گے تو ہم لوگ آٹومیٹک آ جائیں گے اپنے سب بیس ٹاپ لیول پہ افارل منس پوائنٹ 3.8 تو جو سب بیس کا لیول میرے پاس آئے گا سب بیس ٹاپ کا وہ آئے گا میرے پاس 303.216 اب چلدیں اپنے سیشن کی طرف دیکھیں یہ میرے پاس ہے اسفارٹ مرنگ کورس یہ ہے میرے پاس اسفارٹ بیس کورس اور یہ ہے میرے پاس یہاں پہ واتربون تو یہ جب یہ اسفارٹ مرنگ کورس اسفارٹ بیس کورس اور واتربون ہم نکالیں گے تو ٹاپ لیئر پہ ہم آجیں گے یہ ہے ہمارا ٹاپ یہ ہے ہمارا ٹاپ اگر اسے میں آپ لوگوں کو ایک لین بنا کر دیتا ہوں یہ ہے میرا ٹاپ تو اس لئے ہم نے صرف یہ تین چیزیں مائنس کرنے ہیں باگے ہم نے مائنس نہیں کرنا یہ ہے یہ ہے میرا سب بیس ٹاپ یہ سب ریڈ ٹاپ ہے اور یہ سب بیس ٹاپ ہے یعنی واتربون کا ہمارے پاس باٹم تو ہم نے کیا کرنا ہے اسفارٹ پیرنگ کورس اسفارٹ بیس کورس اور جو واتربون کا ہمارے پاس جو ٹکنس بنتی ہے وہ سارے کو پلس کر کے مائنس کریں گے تو ہم لوگ سب بیس ٹاپ پہ آٹومیٹک آ جائیں گے جو کہ ہمارے پاس ایلیویشن بنتا ہے تین سو تیرہ پوائنٹ ٹو ون سکس چل دیکھیں کلکولیٹر کے دیکھیں یہ میرے پاس ہے تین سو تیرہ پوائنٹ فائیو نائن سکس مائنس اسفارٹ ویرین کورس میرے پاس ہے پوائنٹ زیرو فائر مائنس اسفارٹ بیس کورس ہے میرے پاس پوائنٹ زیرو ایٹ اور مائنس جو وارٹر بولڈ کی میرے پاس تکنس بنتی ہے وہ پوائنٹ ٹو فائیو تو ٹوٹل بنتا ہے تین سو تیرہ پوائنٹ ٹو ورسے کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بیک سائیڈ میں پاس ہے ٹو پوائنٹ زیرو فائر تو جب اس کو بی ایم میں پلس کریں گے تو ہمارے پاس اچ آئی آ جائے گی تین سو پندرہ پوائنٹ 0.897 تین سو تیرہ پوائنٹ 850 پلس ٹو پوائنٹ زیرو فار سیون تو جو میں پاس اچ آئی بنے ہیں وہیں تین سو پندرہ پوائنٹ ایٹ نائنے سیون یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تین سو پندرہ پوائنٹ ایٹ نائنے سیون ابھی جو سب سے ٹوپ کا الیویشن میرے پاس ہے وہ تین سو تیرہ پوائنٹ تو جو ریکوائیٹ ریڈنگ میں پاس آئے گی وہاں 2.681 2.681 اور اس میں جب ہم لوگ کمپیکشن مارزن دو سنٹی پریس کریں گے تو جو ریکوائیٹ ریڈنگ آئے گی وہاں 2.661 اس چاہیے میں پاس ہے 315.897 جو سب بیسٹ تاپ کا ایلیویشن بنتا ہے 313.216 تو 2.681 میں پاس آئے ہے ریکوائیٹ ریڈنگ تو جب اس میں میں کمپیکشن مارزن کروں گا کمپیکشن کے لیے میں نے دو سنٹی میٹریل زیادہ ڈالنا ہے یا دو سنٹی میٹر ہم نے لیول اپنا اپ لگانا ہے تو زیادہ بات ہے جب میں اس کو اپ لگاؤں گا تو اس سے میں دو سنٹی مینس کروں گا کیونکہ سٹاف ریڈنگ اگر ہمارے پاس زیادہ ہوگی تو لیول ہمارا نیچے ہوگا اور اگر سٹاف ریڈنگ ہمارے پاس کم ہوگی تو لیول ہمارا اوپر ہوگا یہ فرمولا آپ نے اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹانا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر سٹاف ریڈنگ ہمارے پاس زیادہ ہو تو لیول ہمارا نیچے ہوگا اور اگر سٹاف ریڈنگ ہمارا کم ہو تو لیول ہمارا اوپر ہوگا تو ادھر سے میں نے 0.02 منس کروں گا تو جو ریکوائر ریڈنگ میرے پاس آئے گی ہے 2.661 دیکھیں یہاں پہ یہ 2.661 ابھی میں نے اپنے ہیلپر کو بیجنا ہے سائٹ پر اس آرڈی پر اور وہاں پہ 2.661 پہ اپنا لیول لگانا ہے چاہے وہ سٹیل پہ لگانا ہو ٹیپ لگا کی یا انٹ وغیرہ پہ کسی بھی چیز پہ آپ نے فورمین کو لشان دینا ہو تو 2.661 پہ آپ نے اپنا سٹاف ریڈنگ رکھ کے لیول لگانا ہے آپ 2.681 بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ 2.681 لگائیں گے اور اس پر کمپیشن کریں گے تو وہ ایک دو سنٹی نیچے چلا جائے گا تو بعد میں اگر کوئی کنسلٹن کا سرگر آپ کے ساتھ چیک کرے گا تو اس میں فرق آئے گا تو اس لئے بہتر ہی ہے کہ آپ لوگ ڈیٹھ سنٹی دو سنٹی تین سنٹی جتنا بھی ہو آپ لوگ مارجن رکھے تاکہ اس میں کوئی اگر کمپیشن ہو جائے تو وہ واپس اپنے لیول پہ چلا جائے تو فرنڈ یہ تھا ایک چھوٹا سلیسن امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کنسپٹ کلیر ہوا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ